میں نے ان کو بولا مگا یار کیوں ہوں ایسی بات کر رہے ہیں میرے سامنے میرے کو کیوں شرمندہ کر رہے ہو کہہ رہا بھائی جم بند ہوگئے ہمارا ٹریننگ جو تھا جس سے پیسہ آتا تھا جس سے کماتے تھے جس سے گھر چلتا تھا آج ہمارے حالات اس طریقے سے کر دی ہیں نا بھائی دوائی دلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں گھر میں ہوں کیا کریں کہاں جائیں وہ لوگ اور سچا یہ ہی ہے سرکار کو گالیت ہوگے تو آپ کو آئی ٹی سیل والے چھوڑیں گے نہیں لپیٹ مارے گے دیکھ کہہ رہا سب چور بن جائیں گے بھائی کہاں چوری کریں گے کیا کریں گے چور بننے بعد کیا ہوتا ہے جیل ہی ہوتے ہے جیل کے بعد سر اب کرمینل ریکوڈ میں نہیں ایسی ایڈوائز دے سکتا ہے میں تو چاہتا ہوں کوئی کما کر کھائے بھائی گل طریقے سے نہ کرو شاید دیکھو بھائی تھوڑے ٹائم اور انتجار کر لو جم والے بھائیوں کے لیے کہ میں اسے چھوڑنا چاہوں گا تھوڑا سا اور انتجار کر لو اس اس مہینے کا شاید کھل جائیں آپ کے نصیب اور آپ کے جم بھی تو کہیں نہ کہیں ہم تو امید کر سکتے اور ہم کو ہم سرکار سے نیوے دن کر سکتے ہیں کہ ہمارے جم جو ہیں اوپن کیے جائیں جلدی سے جلدی جسے دیش کے بھویش ہے ہمارے بچے خراب نہ ہو ان کو غلط طریقے کی کسی بھی لت نہ پڑے بھویش ہے تو بھائی بچے ہی ہیں آج کی ریٹ میں ہمارے دیش کا خوراب یہی بڑھاتے ہیں بھائی دیش میں میڈل جیت کر یہی لاتے ہیں بھار بھی دیشوں میں جا کر مسٹر ورلڈ، مسٹر ایشیا، مسٹر اولمپیا ہمارے دیش کے کتنے بنے ہوئے ہیں تو آج وہ گھر میں ورکاؤٹ کر رہے ہوں گے اپنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ گھر میں ورکاؤٹ طریقے سے نہیں ہو پاتا ساری مشینیں الاؤڈ نہیں ہو پاتی دس کے ڈمبل، بیس کے ڈمبل، پچیس کے ڈمبل کچھ نہیں ہے ان کے لئے مشین تو ساری چیئے آ رہا یہ کہہ رہا ہے مہندر چودری چھوٹ بھائی جاٹ ہے نہیں تو جاٹ نہیں ہو تو پہلے اپنی پیدائیس پوچھنا بھائی اپنی مات ہے کہ تو کہاں سے پیدا ہو کر کہایا تھا جنگلی جانور تو ہم نے سکھاؤ گا گھر دے گی بھائی ایک بار ملو ملو میں ایڈریس بتاؤ بھائی ایڈریس تو بتا دو بھائی میں ایڈریس پہ یار لوگ ڈاؤن ہے بھائی کرونا جیسی مہماری چل رہی ہے اب میں ایڈریس چھوٹ ہوں یہاں پہ آگے پچاس آدمی پچاس آدمیوں میں سے ایک کے وہ مل گیا کرونا تو یار میں تو مارا جاؤں گا بھائی میری بھی فیملی ہے میں تو منع نہ کرتا اب میں اس ٹیم پر تم سے ہاتھ بھی ملاؤں گا ہاتھ نہ ملاؤں گا تو تم نو کہو گے کہ بھائی تیرے میں کمنڈ آ گیا بھائی اس لئے کہہ رہا تھوڑا سا لوگ ڈاؤن کا ٹائم ہے وہ ختم ہو جانے جو پھر آپ لوگوں سے جروع ملا جائے گا میں منع نہیں کرتا ایڈریس دینے کے لئے سب کو پتا ہے گوگل پر بھی ایڈریس ہے میرا فیلال آلہ کی میں گھر نہیں مل سکتا بھی فیلال کسی سے بھی کیونکہ بھائی یہ ٹائم میرے لئے بھی زندہ رہنے کا ہے آلہ کی اوپر والا ہے ساتھ مارنے والا اور زندہ رکھنے والا اوپر والا ہے لیکن بھائی خود تھوڑا سا پریپیئر ہے کہ بچ کے رہے ہیں اور آپ بھی میں یہی کہوں گا آپ بھی کرونا وائرس ایسی بیہت گھٹیا بیماری سے آپ لوگ بھی بچی ہے ایک گیرہ ایڈ کرو گالی دینی ہے تو یہی گالی دے لے اب نہ کرو ایڈ تو یہی دے لے تیرے یہی پہ جنڈے گاڑ دوں گا میں نام ریشب چوہان نائنٹی پور دے ایک ایک گالی دے دے توں اگر تیری اوقات ہے تو ایک گالی دے گا سو برابر ملیں گے اگر سو گالی گالیوں کا اگر تُو ابھی شکار چاہتا ہے نہیں نہیں گالیوں کا تو سمجھ تُو دے شاید تیرے کو ان گالیوں سے سیکھ مل جائے کیا تُو سیکھ پائے کہ ہاں یہ گالیاں بھی ہوتی ہیں ایسی ہلا سکتا ہے 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 میں آپ کا فین ہو بائی جی پلیز لائی لے بھائی یہاں پہا لائی کا ویو سسٹم ختم سا ہو رہا ہے میرے کو پہلے والی جوڑ دی لائی اس لیے دیسکنیکٹ ہوئی دی اس میں کافی بندے جوڑ دی دی مینے اس لیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آگیا بینے ملناس بیگ برادر سکول کھلنے کا بھی اوڈر آ چکا ہے ارے بینے یار نہیں کھلیں گے سکول ابھی ابھی نہیں کھلیں گے اس ٹیم بھی بولا تھا لائی میں ٹک ٹوک پہ جات تھا تم کو بچوالی ہے نا تم یہ سوچو تم پاس ہو اگلی کلاس میں پہنچے ملو گے تم لوگ یہ صرف دکھاؤٹی ہے یہ صرف لوگ ہیں نا جو سکول والے ہیں وہ تم سے فیش اٹھنے کے چکر میں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں تم نہیں جاؤگے سکولوں میں جنتہ نہ کرو اور ماں باپ کو سکھاؤ نا دھوڑا چا ممی اگر ہمارے کرونا ہو گیا تو ہم تو چلے بسیں گے اس طریقے سے ایموشنل میں رہ کر سکھاؤ نا اپنے ممی پاپا کو تمہیں سکول بیجے گئے ہی نا اگلے سال جاؤگے بیر بڑیا طریقے سے مممہ مممہ کر کے نا بڑیا طریقے سے کاروائی بام دیا گر کاروائے باپ کو کرسک ہو مم مممہ پوچھیکگے موسیقی